جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے اس وظائف سے سننے سے پہلے جو ہم نے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ آپ ان پر غور بھی کریں گے اور لوگوں تک بھی پھلیں گے جتنے بھی وظائف ہیں امیاد ہیں لوگوں تک شیئر کریں آپ کے پاس فیس بوک ٹیوٹر ہر قسم کا آکاؤنٹ ہے اب وہاں پر بھی ہمارے وظائف کو شیئر کر سکتے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور جو بھی میرے وظائف سن رہا ہے ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی فیس بوک اکاؤنٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو شیئر کریں ٹیوٹر ہے ٹیوٹر پر شیئر کریں جو بھی آپ کے اکاؤنٹ سے وہاں پر آپ کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے ایک مزان تیار ہو زندگی یہیں پر رہ جانی ہے چلنے ہے تو آپ کے عمال آپ کے جو آپ لوگوں تک پنچا دیں گے وہ عمال تو کیوں نہ یہاں سے شروع کیا جائے ہمارے چینل سے شروع کریں آج سے میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں ایک میری بہن کی فرمائش پر ہے بہت پیارا وظیفہ ہے ان کو بہت زیادہ پریشانی تھی کسی بات سے کہ وہ چاہتے تھے میں ایک بات ہمیشہ آپ کو کہنا چاہوں گی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی آپ بیٹی بیٹے کا رشتہ کرو ایک دفعہ پوچھ لو ان کے دل کی بات پوچھ لو پھر ہی ان کو آگے جو ہے آپ رشتہ کر سکتے ہو آگے ان کے لئے کوئی اچھا گھر دیکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ کا بچہ یا بچی یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں تو یہ تو اور بھی بہت اچھی بات ہے لیکن ایک دفعہ بیٹی اور بیٹے سے پوچھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے سورہ کوسر کا صرف ایک بار پڑھنے کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اپنے اگر دل کی کوئی خواہش ہے اس کو آپ پاس سکتے ہیں چھوٹا سا طریقہ ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے آپ نے بازار سے سرما لے کے آنا ہے بازار سے سرما لے کے آنا ہے اب وہ سرما آپ نے وہ استعمال کرنا ہے یا تو آپ بازار سے لان سکتے ہو یا پھر آپ گھر بھی تیار کر سکتے ہو ایک سرسوں کا تیل ایک بوٹل میں ڈالیں اور اس کے اندر وہ کینڈل ٹائپ بنا لیں اس کو اسے بھی آپ بنا سکتے ہو لیکن بازار سے آپ لے آئیں بازار سے لاکر آپ نے وہ کسی کو استعمال نہیں کرنے دینا ٹھیک ہے نا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار سورہ کوسر پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد ہلکا ساپنی آنکھوں پہ بھائی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تیز نہیں لگائیں اگر برا لگتا ہے تو بلکل ہلکا سا لگا لیں بہنیں بھی لگا سکتی ہیں بھائی بھی لگا سکتے ہیں لگا کے جس کو بھی یا جیسے آپ کسی عزیز وقارب کو جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے جو آپ سے دور ہے اس کو منانے کے لئے آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے پیاروں کے لئے کر سکتے ہیں جن سے آپ کو بہت پیار ہے وہ آپ سے ناراض ہیں کوئی بہن بھائی سے ناراض ہے کوئی بہن بھائی سے دور ہے یا کوئی بھائی بہن سے دور ہے یا وہ ناراض ہے کسی بات سے مانتا نہیں ہے کوئی والدین اپنے بچوں سے ناراض ہے بچے والدین سے ناراض ہیں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور یہ سرما بنا کر گھر میں رکھ لیں اپنے بچوں کے لگا کر پاس بیٹھیں سامنے جائیں تو وہ موتبر ہو جاتا ہے یہ سرما اور وہ ان کی بات سنے لگ جاتا اور مسخر ہونے لگتے ہیں لوگ اگر آپ نے جیسے آپ کوئی کام کرتے ہو یا کسی آفس میں جاتے ہو تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہو ایک میرے بھائی ہیں جو آن لین سسپائبر ہیں میرے ان کا کہنا تھا کہ باجی میں نے سبزی کی دکان لگائی ہے لیکن آپ یقین کہہ رہے ہیں میں نے بہت خوشش کی ہے تو سبزی کی دکان پر لوگ نہیں آتے حالانکہ میں اچھی سبزی دیتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک انسان اپنے مطلب کے دل سے کہہ رہا ہے کہ میں اچھی سبزی دیتا ہوں میں اس میں کوئی حرام اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہا تو پھر بھی میری جو سبزی ہے وہ بکتی نہیں ہے تو ان کےوں میں نے یہ بتایا تھا الحمدللہ وہاں پہ لوگ مسخر ہوتے تھے مسخر ہو کے وہ سبزی کی دکان پر آتے تھے سورہ کوسر کا یہ آپ ایک کاجل سلمہ تیار کر لیں اپنے پاس رکھ لیں اور جس کو بھی آپ نے مسخر کرنا ہوگا اب اس کی تعداد کیا ہے پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے روزانہ ایک بار پڑھنا ہے کم از کم تین سے سات دن آپ نے پڑھ کے اس کے پر پھوک مارتے رہے ہیں سلمے کے پر دم کرتے رہے ہیں تو آپ کو واضح اس کا فرق محسوس ہوگا وہ خود پیار عمل ہیں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہو سکتا ہے اوروں کو بھی پسند آئے تو اپنے چینل پر لگا سکتے ہیں ہماری ویڈیو آپ شیئر کر سکتے ہیں فیس بوک پر ٹیوٹر پر جہاں پر بھی آپ کے ایک آکانٹ ہیں وہاں پر شیئر کریں تاکہ اس سے اور بھی لوگ فیضی آگو اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ